اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایٹ کلاس ایٹ کلاس ہم چپٹر نمبر سکس ایسٹ ہلکیلیز اور بیسس اینڈ سورٹس اس میں ہم کچھ قویسنز پڑھ چکے ہیں اور ہم لوگ نے اورگینک ایسٹس دیکھے تھے اورگینک ایسٹس ایسٹس ہوتے ہیں جن کا سورٹس یا تو پلانٹس ہوتے ہیں یا پھر کیا ہوتے ہیں آنیملز ہوتے ہیں کہ ان کو ہم پلانٹس سے اور آنیملز سے حاصل کر سکتے ہیں اب دیکھیں آج ہم کچھ اورگینک ایسٹس دیکھیں گے اور ان کے سورسز دیکھیں گے کہ ان کو کہاں کہاں سے حاصل کیا جا سکتا ہے فارمیک ایسٹ فارمیک ایسٹ کہاں پہ پریزنٹ ہوتا ہے اس کا سورس ہے آنٹ سٹنگ آنٹ سٹنگ سے کیا مراد ہے بچو جو فر ایکزامپل چیونٹی کا بھی آپ نے نوٹس کیا ہے کہ آپ کو باڈی کے کسی بھی پارٹ پہ کٹے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ کو درد محسوس ہوتا ہے کیونکہ فارمیک ایسٹ ہماری باڈی کے اندر آنٹ سو ہے وہ انجیکٹ کرتی ہے اس کی وجہ سے ہمیں کیا ہوتا ہے درد محسوس ہوتا ہے اس کے بعد ایسٹک ایسٹ اس کا سورس کیا ہوتا ہے وینگر سرکہ اکزیلک ایسٹ کا سورس ہے ٹومیٹوز ٹومیٹوز کسی کو بولتا ہے ٹاماتر کو سٹرک ایسٹ کا سورس کیا ہے سٹرس فروٹ کہ سٹرس جتنے بھی فروٹ ہوتا ہے اسے سٹرک ایسٹ ہاتھ很好 سٹرس فروٹ میں ہمارے پاص مالٹا بھی آتا ہے لامن بھی آتا ہے اس کے بعد ٹارٹک ایسٹ اس کا سورس ٹمارینڈ اور گریپس ہیں ٹمارینڈ بولتے ہیں بچھو عملی کو اور گریپس کس کو بولتے ہیں انگور کو کہ انگور سے اور عملی سے ٹارٹک ایسٹ کو حاصل کیا جا سکتا ہے لیکٹ ایسٹ کو یوگرٹ سے حاصل کیا جا سکتا ہے بچھویگرٹ میں لیکٹک اسیڈ موجود ہوتا ہے اور کبھی آپ لوگ کو نوٹیس کریں کہ اگر آپ لوگ شوگر ایڈ کیے بغیر جو ہے دہی کو استعمال کرتے ہیں تو دہی کیا ہوتا ہے؟ کھٹا ہوتا ہے وہ کسی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر کیا چیز موجود ہوتا ہے؟ بچو لیکٹک اسیڈ میلک اسیڈ کس میں موجود ہوتا ہے؟ ایپلز میں موجود ہوتا ہے اور زیادہ تر جو گرین ایپلز ہوتا ہے ان میں اس کی کونٹیٹیز زیادہ ہوتی ہے سٹیڑک ایسٹ کس میں موجود ہوتا ہے فیٹس میں موجود ہوتا ہے فیٹس کیا ہوتی ہے جو چربی ہوتی ہے اس میں کیا موجود ہوتا ہے سٹیڑک ایسٹ سٹوڈنٹس ان تمام جو ایسٹس کے سورسز ہیں ان کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے اور پریکٹس بھی کرنی ہے سٹی بلیسٹ اللہ حافظ